پاکستان کی چرچوں میں توڑ پھوڑ اور عیسائی سمودائے کے لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کے بعد عیسائی سمودائے کے ہی دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کیے گئے دونوں لوگوں پر ایسٹ اندہ کا عاروپ لگا پولیس کے مطابق ان دونوں نے فیصل آباد میں قرآن کا افمان کیا جس کے بعد وہاں موجود مسلمانوں کی بھیڑ ہنسک ہو گئی اور اس نے کئی چرچوں کو آگ کے حوالے کر دیا فیصل آباد پولیس کے مطابق یہ بوال تب شروع ہوا جب عیسائی سمودائے کے ان لوگوں پر قرآن کے افمان کا عاروپ لگا عاروپ ہے کہ وہاں چرچ اور عیسائی سمودائے کے لوگوں کے گھروں پر حملے کا اشارہ فیصل آباد کی ایک مسجد سے کیا گیا اور اس کے بعد بھیڑ بے قابو ہو گئی حالانکہ فیصل آباد پولیس نے چرچوں پر حملے کرنے والے لوگوں کی بجائے عیسائی سمودائے کے ان دو لوگوں کو ہی گرفتار کر جیل میں ڈال دیا جن پر قرآن کے افمان کا عاروپ تھا عاروپ ہے کہ اس کے لیے بھی اسی مسجد سے پولیس پر دباب بنایا گیا جس کے بعد پولیس نے ان کی گرفتاری کی اس بیچ پاکستان کے سندھ پرانت کے ایک پیر کو اپنی حویلی میں کام کرنے والی دس سال کی ایک لڑکی کی ہتیا کے عاروپ میں گرفتار کر لیا گیا عاروپ ہے کہ اس پیر نے اپنی حویلی میں کام کرنے والی اس بچی کا پہلے ریپ کیا اور پھر اسے اتنی بری طرح پیٹا کہ اس کی جان چلی گئی پاکستان میں پیر کو سندھ کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن سندھ پرانت کے رانی پور کے پیر اسد شاہ جلانی کی اس حرکت پر پاکستان کے لوگوں کا خون کھول گیا اس گھٹنا سے جڑا ایک سی سی ٹی ویڈیو بھی سامنے آیا جس کے ذریعے عاروپ لگایا گیا کہ اسد شاہ جلانی کے بیڈروم میں ہی اس دس سال کی بچی کی موت ہوئی کیونکہ دعوے کے مطابق اسد شاہ جلانی اس ویڈیو میں اس بچی کو گھسیتے ہوئے دکھائی دیئے حالانکہ اس ماملے میں پولیس نے رانی پور کے پیر اسد شاہ جلانی کو گرفتار کر لیا اس کے علاوہ اس لڑکی کے شب کو قبر سے نکلوا کر اسے پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ جلانی پر لگے عاروپوں کی اچھی طرح سے جانچ ہو سکے ادھر سوتروں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں سال کیانت میں ہونے والے چناغ ٹالنے کی تیاری پوری ہو گئی سوتروں کے مطابق وہاں کے چناغ آیوگ نے ایک عدیسوچنا جاری کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ پاکستان میں ہونے والے چناغ اس سال نہیں ہو پائیں گے اور اس کے پیچھے کی وجہ وہاں ہونے والے پریسیمن کو بتایا گیا پاکستان کے چناغ آیوگ کے مطابق وہاں چناغ سے پہلے ڈیجٹل جنگنہ اور سنسدی علاقوں کا پریسیمن ہوگا اور اس کے بعد ہی چناغ کرائے جا سکیں گے کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ستانے لگا کہ عمران خان ستہ میں واپسی کر سکتے ہیں آشنگ کا جتائی گئی کہ اسی وجہ سے شہباز سرکار کی گزارش پر وہاں کے چناغ آیوگ نے چناغ ٹالنے کا فیصلہ لیا تاکہ اگلے کچھ مہینوں میں عمران خان پر لگام لگانے کی کوئی ترکیب نکالی جا سکے اُدھر حیدراباد میں اپنے گھر میں نظر بند وائیسار چلنگانا پارٹی کی ادھیکش وائیس شرمیلا نے لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکلیں پولیس نے ان کا راستہ روک دیا جس کے بعد وائیسار چلنگانا پارٹی کی ادھیکش وائیس شرمیلا نے اپنا ویروض جتانے کیلئے پولیس والوں کی آرتی اتار دیا انہوں نے پولیس والوں پر تنز بھی کسا کیونکہ وہاں تینات پولیس کرمیوں نے انہیں ان کے چناغی کشتر گجویل جانے سے روک دیا اس سے پہلے اپنا ویروض جتانے کیلئے انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ہی دھرنا بھی دیا اور تلنگانا کے مکہ منتری کے چندشیکر راو پر زمانی حملہ کیا ادھر پشچیمی میڈیا کے مطابق فارس کی کھاڑی میں امریکی فوج کے بڑھتے دخل سے ایران بھڑک گیا کچھ دنوں پہلے ہی امریکہ نے فارس کی کھاڑی میں اپنے سینکوں کی موجودگی کو بڑھایا تھا اتنا ہی نہیں ایسی خبریں میں سامنے آئیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ نے اپنے کچھ ودبھنسک جنگی جہازوں کو بھی وہاں تینات کر دیا تاکہ ایران کی دادا گیری سے نپٹا جا سکے پشچیمی میڈیا کے مطابق فارس کی کھاڑی میں امریکہ کے لگاتار بڑھتے دخل سے ایران بری طرح بڑھگ گیا اور اس نے امریکہ کو وہاں سے ہٹنے کی چیتاونی دے ڈالی کیونکہ امریکہ لگاتار وہاں نہ صرف اپنے سینکوں کی سنکھیا بڑھا رہا ہے بلکہ اپنے گھاتک لڑاکو ویمانوں کو بھی وہ بھیجنے سے پیچھے نہیں اٹھ رہا ہے یعنی ایران پر خطرہ پڑھتا ہی جا رہا ہے ایران پر آروف ہے کہ وہ فارس کی کھاڑی میں موجود سٹریٹ آف آرموز میں لگاتار امریکہ کے تیل ٹینکروں کو زبط کر رہا ہے اسی لیے امریکہ وہاں اپنی طاقت بڑھانے میں جڑ گیا لیکن اسی بیچ امریکہ کو ایران نے فارس کی کھاڑی سے دور رہنے کی دھمکی دے ڈالی اتنا ہی نہیں دعویٰ کیا گیا کہ ایران نے فارس کی کھاڑی میں موجود دویپوں پر بھی کسی بھی طرح کے سمجھوتے سے انکار کر دیا